اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو چینل ویلکم بیک ٹو این ایدر ولوگ یار امید ہے یار آپ خیر خریت سے ہوں گے تو بھئی چوزوں کو تمہیں کھانا دے دی ہے تو اپنے کبوتروں کو دیکھ لیں فینسی کبوتری نے اور انڈے دیئے ہیں یا نہیں اس کو کسی طرقے سے باہر بلاتے ہیں اور اس کے لئے نیسٹنگ میٹیریل بھی ڈالیں گے آج یہ چلے گے ہمارے کبوتر ماشاءاللہ فٹ سیت ان کی اس کو کسی طرقے سے باہر بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس نے انڈے دیئے ہیں یا نہیں دوسرا چلائیں ان کو کھانا دیتے ہیں یہ دے دیا ان کو اپنا ان کو ذرا اس کا ذرا دیکھتے ہیں کس نے انڈا دیا ہے دوسرا یا نہیں آج دوسرا دینا ہے اوہو ایک ہی ہے چلو ایک ہی صحیح اور اس آن سے اپنا نیسٹنگ مٹیریل بھی بنا رہی ہے گول گول اور اس والی کی اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں یہ کیا تھا اس کا کیا بنا اس کنڈا بھی ادھر پڑا ہوئے ایک ٹوٹ گیا تھا یاد ہوگا میں نے بلاس بلاغ میں آپ کو بتایا تھا کل ہی آکے اس کی صفائی بھی کر لیتے ہیں بوجھ بہت گن مچا دیتے ہیں کبھی کباری ہے تو یار آج نا ان کو کھانا میں نے دے دی یہ چوزوں کو یہ دیکھیں ان میں سیار یہ پانچ دیسی چوزیں ہیں اور نا یہ دو اسیل چوزیں کسی نے مجھے کہا یہ اسیل چوزیں آپ لے لیں یہ اسیل چوزیں میرے ہیں دو اور یہ بھی بڑے فٹ ہیں بھاکتے ہیں اولٹا یہ سیل چوزوں کی پیچھے پیچھے چلتے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ بڑا چوزیں ہیں اس کی پیچھے باقی چوزیں جائیں اولٹا یہ بڑے چوزیں چھوٹے چوزوں کی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور یہ بڑا پیارا بن گیا یار اس کو نا یہ وقت کے ساتھ اب یہ میں اس کے اندر تھوڑا ہی اور ڈالوں گا لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے بھوسا پہلے ڈالے ہوں والا تھا اگر میں نے سوچا بارش ہوئی اور تھنڈ ہوئی اگدم سے پھر ڈال لیتا ہوں کیونکہ آشکل گرمی ہو رہی ہیں تو یہ بڑے مزے سے ریت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر آپ کبھی بھی چوزیں رکھیں تو یہ ریت لازمی نیچے رکھیں بہت فائدے مند ہے کیونکہ یہ تھنڈی بھی ہوتی ہے گرمیوں کے حساب سے بیسٹ ہے دوسرا یار پہنی گوگیز دیکھتے ہیں ہماری دفز کیا کر رہی ہیں دفز بھی ان کو بھی کھانا دیتے ہیں کھانا کم پڑا ہوئی بچے بڑے ہو گئے ہیں یار میں سوچ رہا تھا اس میں ان کو شفت کروں لیکن اس والے میں بجز ڈالیں گے بجز کمنٹ میں بتائیے گا اس میں بجز ڈالو یا نہ ڈالو یا ڈالو یا دفز اس میں ڈال دوں اس والے کیج میں کس طرح یوٹلائز کرو آپ کمنٹ میں بتائیے گا پھر میں اس حساب سے اس میں چیز ڈالوں گا ٹھیک ہے تو یار ایج آج کے نا تو یار آج نا سپیشل کام کرنے کہ آج میں نے پنکھے والے کو بلایا ہے وہ اپنے پنکھے لگاتے ہیں ہیبریڈ والے اور اس کا رزل پیچھا کرتے ہیں تو آج یالا کام کرتے ہیں پھر اور بھی دو کام ان کا دانہ بھی لے کر آنا ہے چلائیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے دن تو یار بندہ ہو گیا کہ کھولیے سارا سمان یہ اس کا بیگ پڑا ہوا ہے آئی میں دخواہ تو آپ کو اندر تو آپ کو اندرم کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو آپ کو اندرم کرتے ہیں تو آپ اپنے تو آپ اندرم کرتے ہیں تو آپДа اچھا یار بھی میں نے نا پنکھے تو لگوا رہے ہوں تو چیک بھی ساتھ بھی کرتے ہیں تو اس ان دو کے ہولڈر خراب ہو گئے یہ ہولڈر بھی ٹھیک کروانے ہیں اور میرے روم کے لائٹ بھی خراب ہے وہ لائٹ بھی ہم نے لگانی ہے لائٹ تو میں لے آیا تھا بس اس کے ابھی ہولڈر لے کر آتے ہیں میں اب زی قرارار کرتے ہیں تو چکھ کرو پھر چلتے ہیں بھائر نہیں آیا خطب بھی 2 ڈیٹ لائٹ کا بٹن ہے اس کو وہ یہ کیریہ جی کی نے یہ والا بٹن دبان ہے آن ہونے کی صوراں باپنا یہ بٹن دباؤ دباؤ کر رکھنا یہ دو دفع بیوز کرے گا بیار میں درجتے لینے آیا تھا جانے میں ڈریکٹ پیچھے اور پیچھے بھی میں لائٹ چینج کروا رہا ہوں آئیں چلیں لائٹ آن کرا دونوں نہیں نہیں ہاں اب ہو گئی ہے کلیر ہے اس کا کلپ سے ہی فرق ہے یہ لئے دو لائٹیں بھی آٹ چینج ہو گئی ہیں کونے والی لائٹ چینج ہو گئی ہماری جو جو لائٹیں ہیں میں ساری اپ ڈیٹ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کیونکہ پہلے رات کو ایک جلتی تھی ایک بند ہوتے تھی کونے والی جل رہی ہوتے تھی اب یہ دوروں جلیں گی قدر جل رہی لائٹ تو یار ساری کی ساری لیٹوں اپ ڈیٹ کر دیئے میں نے جو ساکٹس تھے وہ چینج کر دیئے بلت تھے وہ ساری چینج کر دیئے اور یہ فینس بھی ماری لگ گئے ہیں کافی ٹاف دن رہے آپ نے دیکھا ہوا کہ بندے کو پر کھڑے ہو کہ سمان ہوگا رہا لگوایا ہے ٹھیک کروایا ہے تو کافی ٹاف دن رہے آج کا تو یار امید ہے یہ ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں پھر اگلے ولوگ پہلے تب لگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ